دیکھ رہے ہیں دو بجے کی خبریں شروعات سانیا مرزا کے نکاح کی خبر سے سانیا مرزا اور شویب ملک کا نکاح ہو گیا ہے ایک کے بعد ایک بوادوں سے پریشان ہو کر دونوں پریواروں نے شادی کا فیصلہ آج ہی کرنے کا کر ڈالا کیونکہ پہلے نکاح پندرہ تاریخ کو ہونا تھا آپ سے کچھ دیر پہلے حیدرابات کے تاج پشنہ ہوتیل میں شادی کی رسمیں پوری ہو گئیں شادی میں صرف دونوں پریوار کے بہت قریبی لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا سانیا نے اس موقع پر اپنی ماں کی شادی کا جوڑا پہنا تھا شادی کی تاریخ پہلے پندرہ کو تیہ ہوئی تھی لیکن اسے تین دن پہلے کر دیا گیا کیونکہ دونوں طرف کے لوگ پریشان تھے کہ کہیں کوئی نیا ویواد نہ کھڑا ہو جائے اب نکاح ہو گیا ہے تو کل میندی ہوگی اور چودہ تاریخ کو یعنی کہ چودہ اپریل کو محلہ سنگیت ہوگا عموماً نکاح کے پہلے یہ سب رسمیں ہوتی ہیں ریسیکشن پندرہ اپریل کو ہوگا سانیا کی جو سپوکس پرسن ہیں جو پروکتہ ہیں انہوں نے نکاح کے بعد میڈیا کو اس کی جانکاری دی اور ہماری سیوگی امہ سوڈیر وہاں پہ موجود ہیں ہیدھر آباد کے ہوتیل تاج کو شرکیدنا پر کافی بھی بھر بھار رہی ہوگی امہ اور بہت اتصابی لوگوں میں جاننے کے لیے کہ نکاح کب ہوگا اب نکاح ہو گیا ہے وہاں سے کیا کس طرح کی بات چیت سنائے دے رہی ہے آپ کو نگمہ تاج کرشنا کے اندر مبارک بات دینے کا وقت ہے اب بھی کچھ مہمان جو کہ تھوڑے دے سے پہنچے وہ لوگ ابھی بھی جو نکاح کا جو لنچ ہے اس میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں اندر کچھ ہی وقت پہلے سانیا اور شویب ملک نے قبول کہہ دیا کازی کے سامنے اور دونوں میاں اور بیوی بن گئے ہیں سانیا شویب ملک کے دوسری بیوی بنی ہے اور تاج کرشنا کے باہر جہاں 42 سے زیادہ ڈگری کا ہیٹ چل رہا ہے وہاں بہت سارے میڈیا ٹیم سو سے زیادہ میڈیا کے لوگ یہاں پہ اکھٹا ہوئے ہیں اندر کی خبروں کی جو خبر ہے وہ باہر دنیا کو بتانے کے لیے ابھی لنچ کا سیشن چل رہا ہے جہاں پہ بتائے گیا ہے کہ نہ صرف عیدربادی بیریانی بلکہ مگلائی بیریانی اس کے ساتھ چبیس طرح کے پکوان اور اس کے علاوہ سیون سچارٹرز اور بارہ طرح کی ڈیزرٹز سرب کیے جا رہے ہیں اس کے بعد رسپ ہوگا ایک گفٹس لینے اور دینے کا یعنی کہ جو قریبی رشتہ دار اور فرنٹس ہیں وہ گفٹس ریسیب کریں گے اور دیں گے وہ بھی ایک رسپ پورا کیا جائے گا اس کے بعد جوڑا کیا کرے گا اس کے بارے میں کچھ بھی بریفنگ نہیں ہے میڈیا کو اس پورے ایونٹ سے باہر رکھ دیا گیا ہے صرف یہی بتایا گیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کل مہندی کا رسپ ہے پرسو سنگیت کا رسپ ہے اور اس کے بعد پندرہ کو ولیما ہوگا وہ کافی پبلک فنکشنز رہیں گے جس میں کی کھیل اور فلمی دنیا کے ستارے نظر آئیں گے نگمہ جی اما یہ جو دوسری بیوی بنی ہیں سانیہ مرزا شویب ملک کی جو پہلی بیوی آئیشہ صدیقی ہیں ان کے پریوار کس پر کافی آپتی رہی تھی آج جب ان کا نکاح ہونا تھا تو اس طرف سے کیا کوئی خبر آئی ہے ان کے پریوار سے آئیشہ صدیقی کے پریوار سے پچھلے کچھ دلوں میں کافی کانٹروورسی یہ ہوا ہے اور اسی وجہ سے جو نکاح کی تاریخ ہے وہ تیہ نہیں ہو پا رہا تھا دو دن پہلے بہت ہی سٹرونگ ایک رومر آپ کے یہ کازی صاحب نے بھی بتایا تھا کہ شاید اس دن شام کوئی نکاح تیہ کیا جائے گا وہ شانیوہ فرائیڈے کا شام تھا جبکہ ان کا نکاح تیہ ہونا تھا لیکن پورے جو کانٹروورسیز چل رہے تھے یہ لے کے کہتے ہوئے کہ طلاق نامے میں جو شویب ملک کے جو فادر کا نام لکھا ہوا ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے اس کے بعد کلالفیکیشن یہ آیا کہ جو نکاح نامہ ہے اس میں بھی وہی نام لکھا ہوا ہے جو طلاق نامہ میں ہے اس لیے اگر نکاح نامہ صحیح تھا تو طلاق نامہ بھی صحیح ہے اور اسی کو مانتے ہوئے آگے بڑے ہیں دونوں پانٹیز اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک دم صحیح ہے نکاح تیہ ہوا اور آج سانیہ دولن مئی شویب ملک اپنا دولے کا جوڑا پہن کے آئے اور دونوں نے کازی کے سامنے قبول بولا اور دونوں میاں اور بیوی بن گئے ہیں نرما